بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی النہی عن استقبال القبلة بغائت او بول عن ابي ایوب الانسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائت فلا تستقبل القبلة بغائت ولا بول ولا تستدبروها ولیکن شرقو او غربو قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیز قد بنیت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر اللہ باب ما جاء من الرخصة فی ذالک ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرعایتو قبل ان یقبز بعام وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رقیتو یوماً على بیت حفزة فرعایتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القعبہ هذا حدیث حسن صحیح آج دو ابواب ہیں ایک باب فی النحی ان استقبال القبلة بغایتن او بولن ہے اور دوسرا باب ماجاہ من الرخصت فی ذالک پہلا باب نہیں کے سلسلے میں یعنی استقبال قبلة غائت ہو یا بول ہو باخانہ ہو یا پشاب ہو قضاء حاجت کے وقت میں استقبال قبلة سے روک دیا گیا ہے اور دوسرا باب اس کا بالمقابل ہے کہ باب ماجاہ من الرخصت فی ذالک کہ جس میں رخصت ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل باب ہیں ان دونوں باب میں امام تنبیزی رحمت اللہ علیہ نے قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلة یعنی قبلة کو سامنے کرنا اور استدبار قبلة یعنی قبلة کو پیچھے کرنا دونوں کے احکام کیا ہیں بیان فرمائے ہیں پہلا باب یہ عراقیین کا ہے اور اگلا باب دوسرا باب یا حجازیین کا مستدل ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کو حجازی کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو تو اس لئے حجازی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش وہیں ہوئی اور قیام بھی وہیں رہا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سلسلہ تمل تلمز کی وجہ سے حجازی ہیں کہ ان کے تلامزہ حجاز کے زیادہ تر ہیں تو اس سلسلے کی وجہ سے ان کو بھی حجازی میں کہہ دیا گیا حجازی شمار کر لیا گیا اس سلسلے میں ایک مذہب حضرت امام عاظم علیہم الرحمہ کا ہے اور دوسرا مذہب عیمہ سلاسہ کا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں مکروح تحریمی ہے اور حضرات امام سلاسہ کے نزدیک کچھ تفصیل ہے جس میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہے کہ مطلقا مکروح تحریمی ہے لیکن ان کی ایک دوسری روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے وہ تفصیل کرتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ بیابان فیافی اور بنیان اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ اگر بنیان میں ہے مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہے تو اس میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں لیکن مکروح تنزیحی اور اگر بنیان میں ہے اگر بنیان کے علاوہ فیافی میں ہے میدان یا جنگل وغیرہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں مکروح تحریمی ہے تو گویا کہ وہ فرق کر دیتے ہیں بنیان میں اور فیافی میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ مکان میں دونوں کو جائز کرتے ہیں اس کے علاوہ جنگل میں دونوں کو یعنی استقبال اور استدبار جنگل اور میدان دونوں میں وہ مکروح تحریمی کرتا ہوتے ہیں اور ایک امام ہے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ دونوں مطلقا جائز ہیں یعنی ہر حال میں بنیان میں بھی ہو گھروں کے اندر ہو یا جنگلوں اور میدانوں میں ہو تو مطلقا استقبال اور استدبار دونوں جائز ان کے یہاں کوئی تفصیل نہیں ہر حال میں ان کے یہاں جائز ہے یہ پہلا باپ عراقیین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی دلیل ہے آپ نے دونوں سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرمایا ہے روک دیا ہے کہ ہم قبلے کی طرف استقبال اور استدبار غائت کے وقت میں اور بول یعنی پاخانہ اور پشاب دونوں کے وقت میں حضور سلم نے منع فرمایا اذا اتیتم الغائت فلا تستقبل القبلة فلا تستقبل اور اور آخری آخر جز حدیث کا یہ بھی ہے حضرت ابو ایو انساری فرماتے ہیں لیکن لیکن شرق او غرب لیکن تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہو کر استنجا کرو یہاں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ علاقے کے لحاظ سے ہے کیونکہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ جب شام میں تشریف لے گئے تو وہاں چونکہ اسلام پھیلا نہیں تھا خود یہ فرماتے ہیں ہم شام آئے ہم نے وہاں بیت الخلا وغیرہ کو دیکھا کہ وہ پہلے ہی سے مستقبل القبلہ بنائے گئے ہیں تو اب تو ہم آئے ہیں اب اب وقت نہیں ملا ہے کہ ہم اس کو صدھار تو ادھر قضاء حجت کی ضرورت پڑی تو ہم اسی میں ہی استنجا کرتے تھے لیکن ہم کچھ اپنے چہروں کو پھیر لیا کرتے تھے انحراف کرتے تھے وَنَسْتَقْفِرُ اللَّهِ اور ہم استغفار بھی کرتے تھے استغفار کرنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ آدمی کتنے ہی چہرہ پھیر کر کے بیٹھے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اس لئے استغفار ہم کرتے تھے اللہ معاف فرماؤ ابھی ہم شروع شروع آئے ہیں اس کو ہم بدلے نہیں ہیں بدلیں گے لیکن تب تک قضائی حاجت کی ضرورت پڑی ہے تو ہم اس طرح سے انحراف کی صورت میں استنجا جو ہم کرنے پر مجبور ہیں نستغفر اللہ ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے تو یہ حدیث قولی حدیث ہے عام ہے جس میں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ جو یہ پیش فرما رہے ہیں کہ آپ نے منع فرما یا ہے ازا اتیتم الغائیت فلا تستقبل القبل بغائت ولا بول ولا تستدب روحہ یہ عام ہے فیافی کو بھی شامل اور غیر فیافی بنیان کو بھی شامل اس لئے اس میں کوئی تفصیل نہیں یہ قولی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبل کا استقبال کرو اور نے قبل کا استدبار کرو اس لئے یہ مکروح تحریمی ہے کہ استقبال یا استدبار کیا جائے قبلے کو آگے رکھا جائے یا قبلے کو پیچھے رکھا جائے اب جو شررقو اور غربو ہے یہ مدینہ شریف کے لحاظ سے ہے کیونکہ علاقہ اور جگہ ہی ایسی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں مشرق اور مغرب اگر مغرب کے طرف کریں گے تو جانبی قبلہ ہے اور مشرق کی طرف کریں گے تو یہ استدبار ہے لہذا یہ مشرق اور مغرب وہاں کے لحاظ سے ہے یہاں کے لحاظ سے نہیں ہیں بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو موقع اور محل کے لحاظ سے ہوا کرتی ہیں تو حکم میں استقمال اور استدبار کا ہے مگر چونکہ آپ مدینہ شریف میں ہیں اور شرق اور غرب وہاں کے لحاظ سے قبلے کا ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کر سکتے ہو مغرب کی طرف کر سکتے ہو مگر یہ وہاں کے لحاظ سے رہی یہ بات کہ حضرت امام ترمیزی رحمت العالی نے جو اگلا باپ جو عیمہ سلاسہ کا مستدل ہے اس کو جو پیش کیا ہے اس میں کچھ بحث ہے بحث یہ ہے کہ وہ فیلی حدیث ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر کے چھت کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مستقبل الشام اور مستدبر القعبہ ہو کر کے قضائی حاجت فرما رہے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے صحیح ہے اور ایک حدیث تو امام تنویزی رحمت العالی نے اسی رخصت کہ حضرت جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان نستقبل القبلة ببول فرعیتو قبل ان یقبز بعام یستقبل وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے روکا منع فرمایا کہ ہم قبلے کا استقبال کریں بول کے وقت میں پشاپ کے وقت میں لیکن میں نے ان کو قبل ان یقبز بعام یعنی ایک سال رہلت سے پہلے میں نے خود دیکھا حضرت جابیر فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ابن لہیہ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ ابن لہیہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے جس کو یحیی ابن سعید قطان نے ضعیف قرار دیا ہے تو وہ یقینی طور پر ضعیف ہوتا ہے اس لئے کہ یحیی ابن سعید قطان جو ہیں یہ اسی رجال میں اور سند میں بہت ہی مہارت رکھنے والے ہیں عمر والی حدیث ہے یہ سراسر فیلی حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ قول نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب چڑھا چھت کے اوپر حضرت حفظ رضی اللہ تعالی انہا کی گھر کے چھت کے اوپر چڑھا تو رائیت النبی صلی اللہ علی حاجت اب رہی بات کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اس فیلی حدیث کو کیوں نہیں لیا صرف قول حدیث کو لیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہناف کے نزدیک قول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے جواب حالانکہ ایک یوں دیا جاتا ہے کہ جب قول حدیث اور فیلی حدیث میں تقراؤ ہو جب قول حدیث اور فیلی حدیث میں تضاد ہو اور قول حدیث ایک بتا رہی ہو فیلی حدیث ایک چیز اس کے خلاف بتا رہی ہو تو قول حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا ہے ایک تو ایک جواب ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک قول اور فیلی میں کوئی تضاد نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ افعال یہ معرضت العزار ہیں یعنی حکایات الافعال معرضت العزار یعنی فیل میں عزار غزروں کا پہلو بہت ہے کس وجہ سے آپ جو ہے وہاں حضرت ابن عمر کی روایت کو لیا جائے ہے کہ یہ فیل حضور صلی اللہ علیہ 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 خصوصیت میں سے ہو ورنہ آپ اس کو چھپ کر نہیں فرماتے اگر خدا نہ خاصتہ حضرت ابن عمر چھت پر نے جاتے تو یہ معلوم نہیں ہوتا یہ بھی امکان ہے اور یہ بھی اس کا احتمال اور امکان ہے کہ حضرت عمر یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور صلی اللہ سلم کا اوپر جسم یعنی سر اور چہرے مبارک کو دیکھا ہوگا لیکن شرمگاہ کو اس اعتمار سے اور اعتمار شرمگاہ کا ہے یہ بھی امکان ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے غور سے نہیں دیکھا ہے بلکہ وہ چٹتی نظر سے دیکھا ہے اور حاصل فیل فیلی روایت میں طرح طرح کے احتمال نکل سکتے ہیں اس کے برخلاف قولی روایت کے اس میں کوئی احتمال نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قولی اور فیلی میں کوئی تعارض نہیں ہے پھر اگر مانوی لیا جائے تو قولی کو ترجی دی جاتی ہے ایک دلیل حنفیہ کی یہ ہوئی دوسری دلیل یہ ہے کہ اصول کا یہ قائدہ ہے کہ جب ایک روایت مبی ہو اور دوسری روایت محرم ہو حرام کرنے والی ہو تو احتیاط محرم حدیث کو ترجیح دینے میں ہے کیونکہ جب حرام اور حلال حرام سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ناجائز بتاتی ہے حدیث اور دوسری حدیث اس کو جائز بتاتی ہے تو جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو ترجیح مبی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ترجیح محرم حدیث حرام کو ناجائز کو ثابت کرتی ہے اس کو ترجیح دیتی یہ قائدہ صرف احناف کا نہیں ہے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے باب میں حدیث زابطہ کلیہ ہے اور دوسرے باب میں جو حدیث ہے جزیہ ہے تو کسی جزیہ کی وجہ سے زابطہ کلیہ کو توڑا نہیں جاتا ہے یہ احناف کی دزدیک ہے لیکن غیر احناف زابطے میں جزیہ کی وجہ سے تغییر کر دیتے ہیں یہ اختلاف ایسا ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل میں احناف اور غیر احناف کا اختلاف ہو گیا ہے تو حاصل یہ نکلا کہ قولی اور فیلی حدیث میں شروع میں اول میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے احناف کے نزدیک لیکن اگر مان لیا جائے تو قولی حدیث ایک ذابطہ شریعہ ہوا کرتی ہے اور فیلی حدیث میں یہ پہلو نہیں ہے لہذا قولی حدیث کو ترجی دیتے ہوئے احناف نے اپنا مذہب یہ بنایا کہ گھروں میں ہو یا جنگل اور بیابان میں ہو ہر صورت میں دونوں چیزیں یعنی استقبال بھی مکروح تحریمی ہے اور استددبار بھی مکروح تحریمی ہے یہ احناف کا مفتہ بھی ہے اور اسی پر ان کا مذہب ہے ایک چیز یہ ہے امام ترویزی رحمت اللہ نے یہاں پر جو بابر ماجہ منر رخصت فی ذالکہ سے جو دو حدیثیں بیان کی ہیں پہلی حدیث میں محمد ابن عساق متقلم فی راوی ہیں یعنی ان کے بارے میں اچھی رائی بھی ہیں اور بری بھی ہیں ان کے بارے میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ شاید کسی اور راوی کے بارے میں اتنا اختلاف ہو امام مالک رحمت اللہ کے معاصر ہیں امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا انہی کے مطالق دوسرا مقولہ یہ ہے کہ اگر تم کہو کہ میں ملتظم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ راوی اچھے نہیں ہے وقال شعبت محمد ابن اسحاق امیر المومنین فی الحدیث اور ابن سعد نے تبقات ابن سعد میں اور امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ محمد ابن اسحاق سکت یعنی یہ صدوق فی حفظی شیئن ہے حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا کہ انہو من روات الحسان یہ ایسے راویوں میں سے ہیں جن کی روایت حسن ہوتی ہے جس حدیث کو روایت کریں یہ زیادہ سے زیادہ حسن تک ان کی روایت پہنچے گی یہ رائے بہت متدل رائے محمد دیسین نے فرمایا کہ امام مالک رحمت اللہ اللہ کا اتنی شدت کے ساتھ نقد کرنا یہ معاصرت کی بنیاد پر ہے یہ معاصران چشمک ہے امام مالک کا یہ عمل بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے بہر کیف امام مالک رحمت اللہ اللہ کا یہ کول اپنی جگہ پر صحیح ہو یا نہ ہو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے بلکل آدلانہ اور موتدل طور پر آپ نے کول فرمایا ہے کہ یہ ان کی روایت ایسی ہے کہ حد سے حد ان کی روایت حسن تک پہنچ سکتی ہے تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے شاہ شاہ کی جو رائے ہے بہت موتدل ہے ایک راوی صرف تک اللم فی ہے جس کی وجہ سے یہ درج جو فرماتے ہیں کہ مطلقا استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں بہرکیف جب یہ چیز سامنے آگئی ہے اب احناف نے قولی حدیث کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے قول کو مستدل بنایا اور غیر احناف یعنی عائمہ سلاسہ نے فیلی حدیث جو ایک جزیہ ہے جو ایک حدیث کو انہوں نے گویا کہ ترک کر دیا ہے اس لیے احناف کا مذہب ہے اور مسلک ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک ذابطہ شریعہ ہے اور ذابطہ شریعہ بدلہ نہیں جاتا ہے کسی جزیہ کی کسی عمر جزی کی وجہ سے یا کوئی واقعی جزی کی وجہ سے لہٰذا ان کا یہ قول ہے کہ ہر حال میں استقبال اور استدبار دونوں صورتوں میں گھروں میں ہو یا جنگلوں میں ہو دونوں صورتوں میں مکروح تحریمی ہے واللہ عالم یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں